الحمدللہ رب العالمين صلاة والسلام على رسولِ کریم حوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغْغِیرَةً وَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغْغِیرَةً وَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغْغِیرَةً پہر دوستو آسان عربی گرامر کا آج کے لیکچر میں ہم اسم بلحاظ وسط پہ بات کریں گے وسط کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے ایک اسمیں نکرا کہلاتا ہے دوسرا جی اسمیں مارفا کہلاتا ہے اسمیں نکرا ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام چیز پر بولا جائے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ایک لڑکا آیا اب یہاں یہ جو لڑکا ہے یہ نکرا ہے ہم کچھ اور علامتیں بھی مثلا ایک کوئی کچھ چند ٹھیک ہے اب انگریزی کی جنب بات کرتے ہیں تو اس میں دی لگا دیتے ہیں تو وہ مارفا ہو جاتا ہے چنانچہ انگریزی میں بوائے اسمیں نکرا ہے اور اس کا مطلب ہے کوئی لڑکا لیکن دب بوائے جب وہ ہو جائے گا تو وہ مارفا ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا یعنی ایسا لڑکا جو مقصوص ہو جائے وہ مارفا ہو جائے گا ٹھیک ہے عربی میں اسم نکرا کی علامت یہ ہے کہ اسم نکرا کے آخر میں عام طور پر تنبین آتی ہے تنبین مطلب دو پیش دو زبر یا دو زیر جیسے رجولن رجولن کا مطلب ہوگا کوئی مرد رجولن یا رجولن 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 حریف آئے گا رجولن ٹھیک ہے جی اب یہ ہم جانتے ہیں یہ تین ہالتے ہیں رفا نصف اور چر اب یہ تین کی تینوں نکرا ہیں کیسے پتا عام طور پر تنبین آتا ہے رجولن مطلب ہوگا کہ کوئی مرد اب اگر مجھے اسے معرفہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے رجولن میں علف لگا کر لام لگا لیں گے اور رجولن اور تنبین اسی قتم کر دیں گے یہ اس کو معرفہ بنانے کا طریقہ ہے اس کو آگے ہم پڑھاتے ہیں پہلے آپ سے کچھ بنیادی باتیں کر لیں کیسے بناتے ہیں اب یہ مرانا سیکھیں گے آج کا سمجھ کسی کیوں پر اچھا جی اب اس میں ذات کی بات ہو جائے اور اس میں سفاد کی بات ہو جائے اب دیکھیں اس میں ذات جو کسی جاندار یا بے جان کی جنس کا نام ہو جیسے انسان ہے انسان کو انسانوں کھوڑے کو پرسن پتھر کو حجار ٹھیک ہے اب یہ اس میں ذات ہیں انسان ہونا گھوڑا ہونا پتھر ہونا یہ اس میں ذات ہیں اب جب ہم اس میں صفت کی بات کریں گے تو اس کی صفت اس میں ظاہری ہو رہی ہوگی جیسے حسنن حسنن کا مطلب بہت خوبصورت تیب اچھا یا پاک سہال آسان ٹھیک ہے جی ہم نے اس میں ذات اور اس میں صفت کو سمجھ لیا اب ہم مارفہ کی بات کرتے ہیں مارفہ میں سب سے پہلے اس میں علم یعنی وہ الفاظ جو کسی اس میں ذات کی پہچان کے لیے اس کے نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسے میرا نام نومان میرے دوست تنام نسیم کلین خزر اعتشام ٹھیک ہے حامد اور اب اس میں علم میں اب جیسے میں نے کہا کہ شہر اب شہر تو بہت سار ہے تو شہر جاں ہو گیا اب کرنکرا ہو گیا لیکن اگر میں بولوں کراچی کراچی شہر ہے شٹی ہے تو کراچی شہر کی جب بات ہو گئی تو یہ مارفہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس میں علم ہے یعنی کہ پہچاند کے لئے جو آپ نام استعمال کرتے وہ اس میں علم دوسری بات اس میں ضمیر یعنی وہ الفات جو کسی کے نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسے اردو میں ہم اس سران کہتے ہیں کہ نومان کالیس سے آیا نومان بہت خوش تھا ایسے تھوڑی کہیں گے ہم یوں کہیں گے نومان کالیس سے آیا اور وہ بہت خوش تھا اب اس میں جو وہ ہے یہ ضمیر ہے اور یہاں نومان کے لئے استعمال ہوا ہے اس لئے یہ مارفہ ہے یہی وجہ ہے کہ تمام ضمیریں مارفہ ہوتی ہیں ہوا وہ انتا آپ یا تم کے لئے استعمال ہوتے ہیں انا میں یہ بھی ضمیر ہے اور یہ سب کسیب مارفہ ہیں اس میں اشارہ اس میں اشارہ کیا ہے یعنی گوالپا جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے میں کہوں یہ وائٹ بورٹ یہ اس میں کیا آگیا یہ کہاں عربی میں استعمال ہوتے ہیں ہاظا تو ہاظا وائٹ بورٹ یا ہاظا کل بھی یہ وٹیور تو ہاظا یہ کے لئے زالے کا وہ کے لئے یہ جو اشارہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ بھی محصولہ وہ ایسے عسم ہوتے ہیں جو اگلی بات کو پچھلی بات سے ملات کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے اللذی اور اللتی ٹھیک ہے اب یہ ہم ابھی جب اس کو آگے جائیں گے اس کا استعمال کریں گے جملے بنانا میں شروع کریں گے جو ساری چیزوں کی وضاعت ہو جائے گی ابھی مورب بللام ابھی ہم نے رجل بنا کے آپ کو دکھایا تھا یعنی مورب بللام سے مراد ہے لام سے معرفہ بنایا ہوا جب کسی نقرہ حسم کو معرفہ کی طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے تو عربی میں اس سے پہلے لام علم و لام عل لگا دے ٹھیک ہے لی اب ہم نے رجلن پڑھا رجلو اور کیا کرتے کہ اس کی تنوین ختم کر دیتے جیسے ہم بات کریں گے فرا سن فرا سن کے معنی ہے کوئی گھوڑا یا ایک گھوڑا لیکن جب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے تو کیا ہو جائے رہی دیکھیں ہم نے اس سے پہلے لگا دیا اور تنوین ختم کر سنگل پیش کر دیا تو فرسن نکرا ہے اسی کا معرفہ ہے یعنی کہ مور رب اللہ ہم نے اس کو کر دیا ٹھیک ہے اب کسی نکرا اسم کو معرفہ بنانے کے لیے جب اس پر لام تاریخ داخل کرتے ہیں تو پھر اس لفظ کے استعمال میں چند قوائد کا خیال رکھنا پڑتا ہے پھل ہم آپ دو قوائد بتا رہے ہیں اس کو سمجھ لیجئے پہلا قائد ہم نے دیکھا کہ جب کسی اسم نکرا پر لام تاریخ داخل ہوتا ہے تو اس کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے جس پاراسم تھا لام تاریخ ناصر داخل ہوا الفاراسو ہو گیا ٹھیک ہے جی اب دوسرا قائدہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے آپ اگر سورہ رحمان آپ نے پڑھی ہوگی تو اس میں آپ دیکھیں تو الشمس وال کمر الشمس وہاں پہ لام سے نہیں مل دار علیو جا شین سے مل رہا ہے وہاں وال کمر واؤ جو ہے وہ مطلب ملانے کے لئے اور کے لئے استعمال ہو رہا ہے اب وہاں لام جا کے مل رہا ہے تو یہ کچھ حروف ہمارے پاس شمسی ہوتے ہیں کچھ حروف ہمارے پاس کمری ہوتے ہیں اب شمسی اور کمری حروف کیا میں اس کو سمجھنے کے لئے حق حق ایک عجب کم ہے دیکھئے جی حق کا حق ایک عجب کم ہے اس میں جو الفاظ موجود ہیں جو الفاظ موجود ہیں یہ سب کمری حروف ہیں یعنی کہ جب ان سے کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو گا اور اس کو مور بل لام کریں گے مارفہ بناتے ہو تو اس میں ہم لام پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ تھا فرس فاظ سے شروع ہو رہا ہے اب میں اس میں دیکھتا ہوں حق کا خوف یہا خ فاظ آ گیا تو فاظ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں شمسی حروف کہلائیں گے ان کو ہم پڑھیں لام تاریخ داخل تو کریں گے لیکن پڑھیں گے مثال ایک اس کی ہے جیسے سورج شمسن فیقہ جی شمسن اب شمسن کو جب ہم بنائیں گے مارفہ سورج شمسن نہیں شمسن شمسن اب جب یہ مارفہ بنے گا تو دیکھیں کیونکہ یہ اس میں موجود نہیں ہے حق کا حق اگر عجب گم ہے اس میں یہ موجود نہیں ہے شین تو جب ہم اس کو بنائیں گے تو اس کا مارفہ بنے گا لام آ شمسن اب یہ الشمسن نہیں پڑا جائے یہ پڑا جائے گا اس شمسن ٹھیک اسی لئے ان کو ہم شمسی حروف کہتے ہیں اب یہ لائن آپ کو یاد رہے حق کو ایک عجب نہ تیسری اور اہم با جب بھی گیر منصری اسما کی ہم بات کرتے تھے تو وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے تھے جیسے ابراہیم ابراہیما ابراہیما ٹھیک ہے مساجد مساجدہ 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 مساجدی نہیں ہوتا تھا لیکن جب میں اس کو محرفہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا مساجدہ سب سے پہلے تو آپ کے دیکھیں کہ یہاں پہ لام لگا ہے مساجدہ تھا نا تو میم اس کے اندر موجود ہے گم میں میم موجود ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ کمری حروف ہو گیا کمری حروف میں ہمارے پاس ہمارے پاس علی 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 لام لگے گا بھی اور پڑا بھی جائے گا علی مساجدہ لیس رفع ہو گیا علی 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 مساجدہ علی مساجدہ ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں جرم کبور کر لیتے ہیں معرفہ بنتے ہوئے تو آج کی بات یہاں پر سمجھنے کے لحاظ سے بتانے کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوں گی لیکن اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے پہلے بنایا تھا اس کی گردان کرتے ہیں گردان آپ کو یاد ہونی چاہیے ہم نے کس طرح کی تھی اسی گردان کو ہم یہاں پر آگے کریں ہمارے کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اگر رفع نصب جر ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رفع نصب جر کی پھر ہم بات کرتے ہیں مسنہ یعنی کہ ایک سے زیادہ دو لوگ کی بات ہوگی تو مسنہ اور پھر ہم جمع کے لحاظ سے بنائیں گے جسی جسی اب یہ ہوگی رفع نصب جر مسلمن مسلمن مسلی من مسلی من مسلی من مسلی من مسلی من ٹھیک ہے یہ مذکر کے لئے آگئے واہر مذکر اب کیا آگئے گی مسنہ مذکر مسنہ کیا ہوگی نہیں مسلی من مسلی من مسلی من مسلی من مسنہ اب کیا ہو جائے گا جمع مسلی من مسلی من مسلی من مسلی من مسلمانی مسلی من مسلی من مسلی من مسلی من مسلی من اب ہم بات کرتے ہیں مونگنس کی تو جب اس کو مونگنس بنانے کے لئے ہم نے کیا کیا تھا مونگنس واحد مونگنس کے لئے رفع جا بنے گا مسلی من مسلی من مسلی من دیکھیں یہاں پہ تو علیف لگا تھا یہاں علیف ہم نے نہیں لگایا کیونکہ یہاں پہ اس کی اسٹشنہ موجود ہے گھولتا تائے مربودہ آ جائے یہ علیف کے بعد ہمزہ آ جائے تو ہم اس میں علیف کا حضابہ نہیں کرتے رسل بناتے گا مس لی ما تین یہ واحد مونگنس ہو گیا اب اس کی آپ مسلی من بنائیں گے رسکیاں بنائیں گے تو کیا ہو جائے مس لی ما تائن مس لی ما تائن مس لی ما تائن مس لی ما تانی مس لی ما تائن مس لی ما تائن اور کیا ما بنائیں گے موس لی ما تن موس لی ما تین موس لی ما تین ٹھیک ہے جی تین تین چھے تین نو تین بارہ تین پندہ تین اٹھارا آپ نے منہ کی اب جب آپ اسے یہ نکرا ہیں سب کے سب اب جب آپ اسے مارفہ بنائیں گے تو مارفہ بنانے کے لیے ابھی آپ نے سیکھا کہ مورب لام لانا ہے اب مورب لام جب لگائیں گے تو اس میں کتنی شکلیں بن جائیں گی 18 سے یہ شکلیں 36 ہو جائیں گی بھائجان تو گبرانا رہی ہے کوشش کرنی ہے سیکھنا ہے محنت کرنی ہے لیکن کوئی بھی چیز سیکھنا محنت کی اس میں ضرور عمل دقل ہوتا ہے اور آپ کا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت قیمتی کام تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھا یہ اللہ کے حبیب نے فرما اور سیکھے اور سکھانے کے تعلق کہاں سے آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا حجر آپ کو نظر کریم صلی اللہ علیہ وآلی 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 کا آخری خدب یاد ہوگا جب آپ نے کہاں کہ کیا میں نے تمہیں پہچان پہنچا دیا تو کیا وہاں سے جواب دیا صحابہ کرام کمو بیش یک لف چوہ سزار کی قریب کہ انہوں نے کہاں نہ سر پہنچا موجود ہیں اب وہ پہنچائیں ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہیں اچھا اس ساتھ میں مقدار بھی بتا دی کم سے کم کتنا بولا پہنچا دیجئے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو یعنی کہ ایک آیت آپ نے سیکھ لی تو وہ پہنچانا ہے آپ نے تو اللہ پاک ہمیں اس کام کے کرنے والوں میں کبول کر لے اس کو آگے پڑھاتے گی مسلمون سے کیا ہو جائے جی جب آپ اس کو معافہ بنانے لگیں گی الم 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 بنا کیونکہ حق کا کو ایک عجب غم میں مین شامل دی یہ ہمارا کمری حرف کمری حرف میں علی کو لام لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا المسلمون تنمیل اسی ختم ہو گئی المسلمان المسلمین ٹھیک ہے اب کسی تنا یہاں کیا ہوگا المسلمان المسلمین المسلمان لکھ لیتے ہیں المسلمان 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 ٹھیک اب مسلمان کا کیا بن جائے گا المسلمان 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 ہو جائے گی مسلمان سے کیا ہو جائے گا المسلمان ٹھیک اب اس کے بعد تا المسلمان تا المسلمان ٹھیک زبر زیر خیش زبر اور زیرم اس میں لگا دیں گے اور یہاں ہوگا المسلمان 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 اب یہ کیا ہو جائے گا المسلماتن المسلماتن کیا یہ ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی علیف اور نام داخل ہوگا تو اس کی تنویم ختم ہو جائے گا آپ کا ذہن حاضر ہے اس لئے تھوڑا سا کوشش کی کہ آپ کتنا جاگئے ہیں المسلماتو المسلماتی المسلماتی تو یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے آپ نے بنانا سیکھ لیا ہماری کتاب میں موجود ہے سبق آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں گے یہ ہے آپ کا سبق مشت نمبر چار میں جتنے الفاظ دیئے گئے ہیں اس سے پہلے کی جو مشتی اب آپ ان کی چھتیس شکلیں منائیں اٹھارا شکلیں نقرہ کی اٹھارا شکلیں مارفہ کی اس کے علاوہ مشت نمبر چار بے اور جی میں دیئے گا الفاظ کی مارفہ اور نقرہ کی جتنی شکلیں بن سکتی ہیں ان کے حسم کی گردان کیجئے مشت نمبر چار آپ کو رکھا دیتے ہیں یہ ہے مشت نمبر چار بے اور مشت نمبر چار جیم ٹھیک ہے جی ہم نے کیا کیا سیکھ لیا اس کو ایک مقرہ ریکال کر لیجئے ہم نے اسم کی چار باتیں سیکھی سب سے پہلے اسم کی حالت رفا نصب اور جر اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا جنس مذکر اور مونس اس کے بعد ہم نے اسم کی عدد کی بات کی کہ وہ واحد ہے مسننہ ہے یا جمع ہے ٹھیک ہے آج ہم نے اس کی چوتھی بات یعنی کہ اس کی بسط سیکھی کہ یہ مارفہ ہے اور نقرہ ہے سب کی اگر آپ ریکٹس اچھو سے کر لیں گے اگری مرتبہ ہم ایک مرقب بنانا شروع کریں گے مرقب ایک سے دو یا دو سے زیادہ اسم مل کے بھی بناتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں کس طرح وہ استعمال ہوتے ہیں اور کس طرح وہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں بعض جگہ یہ آپ کو انشاءاللہ اچھے تھی سمجھ میں آئے گا لیکن اس کی شرط یہ ہے پیارے بھائیوں اور کہ آپ نے یہ چار چیزیں سیکھی ہیں اس کی آپ اچھے سے پریکٹس کر لیں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ